کہ یہاں یو اے ای سے بھی پیسہ آیا ہے اور یہ ون ٹائم ایکسپشن تھی اور ان ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے تو ہماری یہی گزارش ہے کہ ابھی سکروٹنی کمیٹی نے اس معاملے پہ اپنا فیصلہ نہیں کیا آج ان کے ایک ممبر کی ذرا مصروفیات بھی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کو ہم اگلی دفعہ اس پہ اپنا فیصلہ دیں گے کیونکہ ہماری یہ درخواست ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے ملازمین ان چار ملازمین کے اکاؤنٹس رامنے نہیں آتے تو جس بڑے پیمانے پہ یہ ہنڈی سے پیسہ ہے جس بڑے پیمانے پہ یہ کرپشن ہوئی ہے جس بڑے پیمانے پہ یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹوں میں آیا ہے اور غیر قانونی طور پر نکالا گیا ہے اس کی نشاندری نہیں ہو سکتی ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ یہ جو آڈٹ ہو رہا ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے چھے بینل اقوامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کی نشاندری ہو چکی ہے پچاس ان کے چپٹر ہیں تو کمیٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان تمام بینک سٹیٹمنٹس کو برامت کرتا اور انہوں نے یہ اپرل دوزار اٹھارہ میں یہ لکھ کے بھی دیا تھا اور بارہ اپنے آڈرز میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے لیکن اس کے بہوجود ابھی تک ان چھے بینل اقوامی اکاؤنٹس جن کے نشاندی کرچے ایک بھی بینک سٹیٹمنٹس سامنے نہیں آئی تو یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس کو برامت کرے اور اس کے لیے اگر ان کو خط لکھنا پڑے یا پاکستانی سفارت خانوں سے رابطہ کرنا پڑے یہ ان کی ذمہ داری ہے جو ان کو ابھی تک کر لینی چاہیے تھی جو ابھی تک نہیں کی کمیٹی نے ہماری یہ بات دوبارہ نوٹ کی آج کی جو بحث تھی وہ انہی اکاؤنٹس کے بارے میں تھی بلازمین کے اور ساتھ ہی ساتھ اگلی پیشی کے ابھی انہوں نے تاریخ نہیں دی انہوں نے کہا تاریخ کا تائیو ہم بعد میں کریں گے بہت بہت شکریہ دستاویز کو جو بحث ہوئی وہ اس بات پہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے سیکٹری فائنائنس نے خود تسلیم کیا ایک دستاویز کو جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چار ملازمین کی نشاندہی کی گئی تھی اور یہ اس میں ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان اور بیرون ملک سے ڈونیشنز وہ قبول کریں جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور غیر قانونی اقدام ہے تو آج اس پہ بحث ہوئی اور ہم نے یہی موقف اپنایا ہے جو پچھلے پیشی میں ہم نے درخواست بھی دی تھی کہ اب جبکہ یہ تسلیم کر لیا ہے کہ چار ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا